اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ انظرم جنہوں نے ایک تین بچوں کی ماں کو ختم کر دیا کیا وجہ ہے کیا وہ جوہاتے جانتے ہیں یہ خود بھی حافظ قرآن ہے اور امام مسجد تھے ان کے والد ان سے بات کرتے ہیں جی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک عورت کو ختم کر دیا یہ بتائیے کہ کب سے جانتے تھے آپ اس عورت کو تقریباً ڈیڑھ دو مہینہ پہلے سے اچھا کس لیے آئی تھی آپ کے پاس والد کا ڈیٹ سیٹفیکیٹ اور والدہ کا ڈیٹ سیٹفیکیٹ بنانے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں میں یونین کانسل کرتے ہیں آپ ذکران ہے آپ جی الحمدلہ آپ کے والد صاحب امام مسجد تھے امام مسجد تھے تو اس کے بعد پھر کیا معاملات بنے کے وہ اتنی کلوز ہوگی آپ کے عورت کے وہ ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی خود دو تین بچوں کی ماں تھی جی تین بچوں کی ماں تھی اور کہتی تھی کہ شادی کرنا چاہتی ہوں اور ویسے جو کلوزنس کے معاملات ہیں وہ ان کا کوئی ایک ڈیٹ سیٹفیکیٹ کی ہاتھ تک میٹر نہیں تھا ان کے پیرنس کا اپس میں فیمی میٹرز تھے پروپٹیز کے اس کے بارے میں وہ سالسی کے طور پہ انہوں نے مجھے بیچ میں ڈالا ہوا تھا جس کے لئے وہ پار پار جوانا کوارڈینیشن میں رہتی تھی کوارڈینیشن میں رہتی تھی بڑی آر ٹائمنگز میں آپ کو کالز ہمیں ریکارڈ ملا ہے بڑی آر ٹائمنگز میں کالz ہیں بڑی آر ٹائمنگز میں ڈائی ازvanaر جب освکingu Sames آپ کو پکڑا بھی اسی کال регارڈ کی وجہ سے کیا آر ٹائمنگز میں اگر لیٹ نائٹ کالز ہیں تو پھر مجھے بہتا ہے آگر ڈیمیلہ چیت provin co sanctity آپ کہہے ہیں کہ مری کوئی 10-15 اتان رلیز دیو لیلی کالز ہیں وہ بھی آپ دکھا سکتین ریزن ریزن بتادی نا کسی کو ختم کرنے کا ریزن آپ بتائیے آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی شادی تو چلے کرنا چاہتی تھی انہوں نے اب کیا کلاس فیلو مجھے پرانا کوئی لواد حالا ہے کس نے کہا تھا؟ ہنہ نے اچھا تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے مجھے نہیں کہ میں انہوں گا رجulent ہوں میری شادی ہیں شادی ہیں مری الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہا کہ اب اپنی بی بی اپنی بلکہ یہاں تک میں نے جواب دیا اس کے پیرنس کو بلا کے ان کو شٹ اپ کال دی کہ آج کے بعد یہ دفتر میں یا کسی ایسی جگہ پر ہمارے پاس نایا اپنی عورت کو سنبھال کے رکھیں اچھا اور پھر بار بار منع کرنے کے بعد یہ اپنا کہہ دیتے تھے کہ نہیں جی ہماری طرف میں بلیک پل کرتی تھی وہ آپ کو جی کرتی تھی بلیک پلی کس بات پر بلیک پل کرتی میرے دفتر کے ملازمین تھے انہوں نے کس نے اس کا نمبر مانگا یا اس نے نمبر دیا اللہ بہتر جانتا ہے کہ جی وہ آپ کے دفتر کے ملازمین نے مجھ سے نمبر مانگا ہے وہ میرے طرف صحیح آنک سے نہیں دیکھتا میں بھی جب آپ کا ختم ہو گیا کام ختم ہو گیا تو پھر دفتر میں آنے کا مقصد کہہ رہا جاتا ہے وہ اس کے اس ہزبنڈ صاحب کا ہی کہنا ہے کہ یہ اس طرح لوگوں کو پلائیڈ لی اپنے اس میں لے کے نا تو بعد میں بلیک میل کر کے پیسے لے یہ خامن اس کے ساتھ پیسے لیتا رہے لوگوں سے لوگوں کو حراسمنٹ کر کے پیسے لیتی تھی یہ کیا خود خود لوگوں کے پیسے پڑتی تھی جی جی یہ اس کا ہزبنڈ کا خود وہ تو دیکھیں وہ تو آپ بچاری اس دنیا میں نہیں رہی اس کو تو آپ نے ختم کر دیا اس کے اوپر بات کروں گا وہ ازان تراشی ہوگی میں جو دنیا میں موجود ہے اس کی بات کروں اس کے ہزبنڈ کی اس کے ہزبنڈ کی یہ زبان تھی آپ کے پاس آپ کے دفتر میں کتنی بار آئی ہوئی میرے دفتر میں آئی ہوگی مہینے میں اگر پچیس دن دفتر کھولا تو بیس دن یہ آئی ہے اور مسلسل بیس دن ہی ہے مثلا اتنی ملاقاتی تھی ہم کی بیلی آتی تھی اگر میں نہیں بھی ہوں نا دفتر میں تو وہاں پہ آگے بیٹھے دیتی زاہد نے جو جس میں کمپیوٹر اپریٹر کی بات کر رہا ہوں آپ کو اس نے اس کو چیر نہیں دی اس نے کہا کہ خواتین کو اکیلے ہم نہیں بیٹھنے دیتے یہاں پہ وہاں پہ اس کے ساتھ بھی لڑ پڑی پیر اچھا تو آپ نے کب ارادہ کر لیا کہ اس کو آپ ختم کر دینا ہے بس یہ انڈ پہ جس وقت میں نے خلال تین چار تاریخ کو کیا تھا بس یہی کہ اب میں نے بہرے ساتھ ایک لڑکا ہوتا ہے دوست میرا آخری آپ کے اس سے کیا بات ہوئی تھی اس نے آپ کو کیا کہا تھا جس پہ آپ کو اتنا غصہ آگیا نہیں آخری بات جو ہے نا ایک چیز پہلے سے جس وقت بندے نے پلانٹڈ کر لی اس کے بعد آخری بات کوئی نہیں رہ جاتی اس نے میری ذات کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی اس قسم کا الیگیشن نہ میرے اوپر تھا نہ ہے نہ بلیک میل اس نے یہ جو لوگوں کو بلیک میل کرتی تھی نا جیسے بندہ فساد فیل ارض ہو جاتا ہے نا جی کہ جس بندے نے اس کے اوپر دست شفقت رکھا اس کو بہن کا بیٹی کا اسی کے خلاف اس کی عزت اچھال نہیں چونے پر دی ایسے تو دیکھیں کسی اور نے تو نہیں ختم کیا آپ نے کیا اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو بلیک میل آپ کو کس بات میں بلیک میل کرتی یہ بتا تو رہا ہوں سر آپ کو بار بار ریپیٹ کی ہے بات میں نے کہ میرے دفتر کے ملازمینوں سے اس نے ٹیری فون نمبر لیا یا دیا ایک بات میرا جو کمپیوٹر اپریٹر لیکن آپ کو بلیک میل دو نا کرنا ہو اور وہ تو آپ کے دفتر کے بندوں کا معاملہ ہوگی سنتو لینا سر سنتو لینا جی جی ضرور ضرور آپ کو پورا موقع دے رہے ہیں مولے وہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان ملازمین کو نکالیں میں کوئی گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہوں میرے ملازم گورنمنٹ ایمپلائی اگر آپ نے ان کو نکلوانا ہے یا ٹرانسفر کروانا ہے تو آپ کسی ہائر ایتھارٹی کے پاس جائیں میری ایتھارٹی نہیں ہے کہ میں ان کو نکالوں اتنا کہہ کہ وہ دفتر کے باہر شور میں چانا شروع کر دیتی تھی کہ جناب اندر دفتر والوں نے میرے اوپر بوری آنکھ رکھی ہے اچھا اب جس وقت وہ یہ نہیں کہتی کہ زاہد نے یا زید نے یا بکر نے وہ کہتی ہے دفتر والوں نے دفتر میں تو ہم بھی بیٹھے ہیں سارے انکلیوڈ ہو گئے اس میں اچھا تو اس وجہ سے آپ نے اس کو ختم کیا جی کیسے لے کے کہ کیا کیا آپ نے کچھ نہیں وہی پہ آئی تھی اپنا ایل ایس پہ شادی کیا پھر اس نے آپ کیوں کہا کہ شادی کرنا چاہتی میں تو اپنے موہ سے جو بات کہوں گا وہ نیگٹیوی ہو گئے آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کس وجہ سے اس نے کہا کہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ کہتی کہ میں آپ کی کلاس فیلو میں پرانا کوئی میں آپ سے لف کرتی ہوں اس نے کہا تھا مقتولہ نے جس کو آپ نے ختم کیا تو آپ نے کیا جواب دیا میں نے کہا کہ میں ایک تو میری ایج دیکھیں دوسرا پیشنٹ اور تیسری بار یہ ہے کہ میری آرلیڈی دو شادی ہیں تو میں کان سے ہی پھوڑ کر سکتا ہوں اس کے بعد پھر اس نے کیا ریاکٹ کی بس یہی دفتر کے باہر آگئے کسی نہ کسی چیز کو بہانہ بنا گیا بچوں کو ایک دن تینوں بچوں کو لے گئے بچوں نے شرارتیں کرنا جروع کر دی انہوں نے کہا جی بچوں کو کھانا مگوا دیں میرے صرف اتنا کہا میں نے کہا کہ بی بی ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا اس نے دفتر سار پر نہ اٹھا لیا میں میڈیا بلاؤں گی میں یہ کروں گی وہ کروں گی بی بی کس طرح سے تو میڈیا بلائیں گی چلے جس دن اس کو ختم کیا اس دن کون کون تھا آپ کے ساتھ میں اور بلیت تھی تو کیسے اس کو لے گے گئے آپ لوگ کچھ نہیں آئی تھی گاڑی میں بیٹھی ہے آہ آہ کی گاڑی میں کس رجی سے کیوں بیٹھ گی بس آئی مجھے آپ کو ملنے آئی جی مجھے ملنے آپ نے اس کو کیا کہا کچھ نہیں میں نے کہا کہ بیٹھیں گاڑی میں گاڑی میں بیٹھ جائیں آپ پہلے سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جی میں پہلے سے گاڑی میں تھا تو کیا کہا اس کو کہاں جانا ہے کچھ نہیں وہ کہتے رہی کہ میں نے پتہ نہیں کیا لینا ہے مجھے کچھ چیز لے دیں مجھے ہو رہی ہے وہ بھی نا شاید شوگر کی پیشنٹ تھی شاید مجھے کنفرم نہیں ہے دل خراب ہو رہا ہے مجھے کچھ چیز لے دیں کھانے پیلے ایک دکان تھی ایک بسکٹ کا پیکل لے دیا اس کو وہ کھا کے اس کو ساتھ لے گاڑی میں بٹھا لیا اتنی آپ کے ساتھ بیتگلفی تھی کہ وہ آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاتی تھی یہاں آپ اس کو بٹھا لیتے ہیں جو بی بی گھر سے کیلی نکل کے لوگوں کے دفتر میں جا کے بیٹھ سکتی ہے تو میرے ساتھ اس کی بیتگلفی کونسی رہ جاتی ہے چلے یعنی کہ آپ آپ نے ارادتاً اس کو گاڑی میں بٹھایا گیا جس کا کام ختم کرنا ہے پھر کہاں لے گے گے اب کیسے اس کو ختم کیا لیٹر نوٹ پہ تھے اور لیٹر نوٹ پہ ہی لے گے کہ کہیں اتنی دور یا کہیں اپرانے میں کہیں ایسی جگہ پہ ہی لے گے ساتھ یہ جگہ تھی وہاں پہ ایک اوپن سپیس پارک ہے کیسے ختم کیا اسے اس کا ولید نے گلا دبایا تھا اس کا اس کے بعد پھر بس تو پھر دیڈ بڈی چھوڑنے ہندر آگیا یعنی کہ مین موٹیف تو آپ کی تھا آپ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے معاملہ ختم کرنا چاہتے بلید نے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں یہ انسلٹ کر رہی ہے بار بار انسلٹ کرتی ہے دفتر میں آ جاتی ہے تو آپ اس کو ختم کریں چلیں بار حال یہ آپ کے خیال میں آپ بتائیں خود بارش ہے ماشاءاللہ سے حافظِ قرآن بھی ہیں امام مشہد کی آپ بیٹے ہیں جو کچھ بھی اس نے کیا اس کی اس کی سزا موت بندی تھی نہیں اس کو ختم کرنا بنتا تھا نہیں اس کا یہی حل تھا کیا بس جب سارے گھرونوں کو اس کا یہی حل تھا کیا جب سب گھرونوں کو اس کے بہن بھائیوں کو اس کے بہنوئیوں کو اس کے سسر کو اس کے حضرینڈ کو ایکسیس بینڈ کو ان سب کو جب انفارم کریں بتائیں آپ تو پھر اس کے بعد بھی کوئی آپ کا آسرہ نہ نہیں پھر بھی کوئی بھی آسرہ نہ حال نہ بنے حال تو یہ نہیں تھا حال نہیں تھا کیا اس کا بہتر حال ہو جتا تھا حال یہی تھا کہ بس صبر کر جاتے ختم نہ کرتے ختم نہ کرتے ختم نہ کرتے صبر کر جاتے اگر وہ جھوٹا الزام لگا رہی تھی تو جھوٹا الزام ہوتا آپ پہ ہے ایسا ہی جی بالکل ایسا ہی اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہے کیس کے تفتیشی افسر محمد بنیر صاحب بنیر صاحب بتائیے کہ یہ جو محصوف بدا رہے ہیں جی اصل معاملہ ہے کیا ان کا کیونکہ اس حد تک کوئی جا نہیں سکتا کسی کو ختم نہیں کر سکتا آپ بتائیے بلکل سر ایسی ہے کیونکہ وہ عربیوں تھی وہ اس کے دفتر میں آتی جاتی تھی اس کا اس کا طلقات بن گئے ان سے ٹیلی فون کر باتیں ان کی کافی سی ڈی آر میں اس کا اس کا رابطہ رہا ہے اور وہ اس کو بلیک بل کر دی تھی کہ میں سر شادی کریں اس کے ورنہ میں آپ کو بتا دوں گے تمام لوگوں کو کہ آپ کا میرے ساتھ طلقات ہے طلق مطلب کہ غلط طلق تھا کوئی جی بلکل ایسی ہے یہ واقعی ایسی بات جی بلکل ایسی ہے اس کا غلط طلق بن گیا تو ان سے جی بلکل ایسی ہے اچھا اور اسی جب وہ بلیک بل کر دی تو یہ شریف آدمی تھا اس نے سوچا کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس نے وہ ولید نامی شخص کو ساتھ ملایا اور گاڑی میں اس کو اللہ کر بٹھا دیا تقریبا آٹھ ورکر چھبی منٹ پر رات کو اس کی کال اس کے نمبر پر آئی ہو اس وقت اس کی لوکیشن شما اسٹاف جو ہے شما ہے وہاں اس کی لوکیشن تھی پھر اس نے اس کو ساتھ بلا کر گاڑی میں مٹھا لیا اور اس کو ولید کو بلایا اس نے ولید کو بلا کر پھر اس کو ولید کو تیچھے پٹھا دیا ولید نے اس کو گلہ دبا دیا اس نے اس کے موہ میں کپلا ٹھونس دیا ہوئے ہوئے اچھا اور پھر در سے یہ ادھے انڈاکریانو نے ناش کو پھینک دیا اس کو لاہور سے لے کے چلے کہاں پھینکا اس کو؟ اس کو اڈا تبروک پر پھینکا اکڈا میں اکڈا میں اچھا اس کے بعد ہم نے اس کے فنگر پینٹ لیا فنگر پینٹ لینے کے بعد ہم نے اس کے فنگر پینٹ وہ نادرہ دفتر میں بجوا ہے کیونکہ انڈاون ڈیڈڈ باڈی تھی اسلام آباد نادرہ دفتر سے پھر اس کا جو کلیر گوایا اس کی فیملی ٹری ہمیں مل گی وہ پتہ کے لے گیا کہ اس گشن آدی کا نمبر فلاں ہے اس کے اب آئی گا بہنے بھائیں سب تمام کی فیملی ٹری ملی اور اس پر پھر ہم نے ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا رابطہ کرنے کے بعد پھر وہ آئے پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کا کوئی ٹیلی فون نمبر ہے کس نے اس کو قدل کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ پھر اس کے سیڈی آر نمبر لے کر ہم نے وہ ٹریس کیا تو اس کو سیڈی آر سے نکلایا ٹیلی فون پر پھر اور پھر اس کو جب ہم نے گرفتار کیا تو اس نے تو مہم بات وجہ بتائی کہ اس کو میں نے اور برید نے ہی قدل کیا ہے برید گرفتار ہو چکا ہے برید کو ابھی گرفتاری نہیں ہوئی برید کی گرفتاری کے لئے کوشش جاری ہے اور مین ملزم وہ یہی شخص ہے اسی وجہ سے اس نے قتل کیا کہ وہ اس کو بلیک مل کر رہی برال جی اب اس سارے میٹر میں آپ بھی اپنے آپ کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صحیح ہوا ہے نہیں غلط ہوا ہے صحیح تو اللہ رحم کرے میں نے کہتا کہ صحیح کیا یا صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے جیتی ہوا ہے غلط ہوا ہے سزا جو اس کے قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے آپ مانتے ہیں اس کو کہ آپ ایکسپٹ کریں گے یا معافی کی طرف جائیں گے نہیں ہی میں معافی کی طلب نہیں کروں گا انشاءاللہ یعنی کہ قانون کے مطابق اگر سزا ہوئے اگر اے دلو ہوا اقرب اللہ تقویہ لیکن آپ مانتے ہیں کہ جو کیا ہے وہ ظلم کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے برہا جی اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے بورے لوگوں بوری صحبت سے اللہ تعالیٰ بچائے اور میرا مقصد دیس طرح کی ویڈیوز بنانے کا یہی کہ ہم اپنے تمام ناظرین کو بتا سکو کہ اس طرح کے معاملات سے بچیں ایسے لوگوں سے ایسے معاملات سے بچیں اب یہ خود بھی امام حضرت کے بیٹے ہیں حفظ قرآن بھی ہیں لیکن ان سے بھی بہت بڑا گناہ سردد ہو گیا کہ ایک تین بچوں کی ماں کو قتل کر دیا ختم کر دیا اسے اور خود بھی یہ مان رہے ہیں کہ غلط ہوا ہے غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے جی ہر طرح کی ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے اور جو معاملات ہیں برے لوگوں سے برے صحبت سے اللہ بچائے اسی کے ساتھ مجھے جہد دیجئے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے اور کبھی کسی ایسے معاملے میں ایسے معاملے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جو جس کا انجام ایسا ہو جو یہ محصوب سامنے کھڑے ہیں جس طرح ان کا انجام ہے یا وہ عورت جو اس دنیا سے چلی گی وہ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو بھی معاملات تھے آخر یہی ہوا کہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا اللہ ہم سب پر رحم کرے مجھے جا دیجئے اللہ حافظ